الحمدللہ رب العالمين وَالصَّلَاتُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْأَنبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينَ امَّا بَعْد عزیز طلبہ یہ حدیث نمبر 24 ہے جس کا ترجمہ اور تشریح ہم آج پڑھنے جا رہے ہیں یہ حدیث حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے عن نبی ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی سے بیان کرتے ہیں وہ بات جو اللہ کے نبی نے اپنے رب سے بیان کی ہے ایسی روایت جس کو اللہ کے نبی اللہ رب العزت سے بیان کریں اسے حدیثِ قدسی کہا جاتا ہے حدیثِ قدسی کی تعریف یاد رکھیں جیئے حدیثِ قدسی ایسی روایت کو کہا جاتا ہے جس میں اللہ کے نبی اللہ رب العزت کی بات کو حکایتاً بیان کریں اللہ رب العزت کے بات کو نکل کریں جب اللہ کے نبی اللہ رب العزت کی بات کو نکل کرتے ہوئے بیان کریں تو اس حدیث کو حدیثِ قدسی کہا جاتا ہے تو اس روایت کو بھی اللہ کے نبی اللہ کے نبی سے بیان کر رہی ہیں تو اس لئے یہ ایک حدیثِ قدسی ہے تو اللہ کے نبی فِي مَا يَرْوِهِ عَرَّبِّهِ اس میں جس کو اللہ کے نبی نے اپنے رب سے بیان کیا اس میں آپ فرماتے ہیں کہ انہو قال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا عبادی اے میرے بندوں انی حرمت الظلم علی نفسی میں نے اپنے آپ پر الظلم کو حرام قرار دے دیا ہے کون کہتا ہے اللہ رب العصد بیان کرتے ہیں اللہ کے نبی اللہ رب العصد کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہتا اللہ فرماتے ہیں انی حرمت الظلم علی نفسی میں نے اپنے آپ پر ظلم کرنا حرام قرار دے دیا ہے و جعلتو اور میں نے بنا دیا ہے اس کو یعنی ظلم کرنے کو بینکم تمہارے درمیان محرما حرام و جعلتو بینکم محرما اور میں نے ظلم کرنا تمہارے درمیان بھی حرام قرار دے دیا ہے یعنی میں تم پر ظلم نہیں کروں گا اور تم نے بھی آپ اس میں ایک دوسرے پر ظلم نہیں کرنا فَلَا تَظَالَمُوا بس ایک دوسرے پر ظلم مت کیا کرو یا عبادی اِنَّكُمْ ظَالٌ اِلَّا مَنْ هَدَیْتُهُ اے میرے بندو اِنَّكُمْ ظَالٌ کُلُّكُمْ ظَالٌ یا عبادی اے میرے بندو کُلُّكُمْ ظَالٌ تم سب کے سب گمراہ ہو اِلَّا مَنْ هَدَیْتُهُ سوائے اس کے جس کو میں ہدایت دوں فَاسْتَهْدُونِي پس مجھ ہی سے ہدایت مانگا کرو فَاسْتَهْدُونِي پس مجھ ہی سے ہدایت مانگا کرو اَهْدِكُمْ میں تمہیں ہدایت دوں گا یا عبادی اے میرے بندو کُلُّكُمْ جَائِعُن تم سب کے سب بھوکے ہو کُلُّكُمْ تم سب کے سب جائعُن بھوکے ہو اِلَّا مَنْ أَطْعَمْتُهُ سوائے اس کے جسے میں کھلاؤں فَاسْتَتَعِمُونِي پس مجھ سے کھانا مانگا کرو مجھ سے تو عام طلب کیا کرو اُتِعِمُكُمْ میں تمہیں کھلاؤں گا یا عبادی اے میرے بندو کُلُّكُمْ عَارِن تم سب کے سب بے لباس ہو عَارِن بے لباس ننگے کُلُّكُمْ عَارِن تم سب کے سب بے لباس ہو ننگے ہو اِلَّا مَنْ قَسَوْتُهُ سوائے اس کے جسے میں پہناوں فَاسْتَقْسُونِي پس مجھ ہی سے لباس طلب کیا کرو مجھ ہی سے لباس مانگا کرو اَكْسُكُمْ میں تمہیں لباس پہناوں گا میں تمہیں لباس دوں گا یا عبادی اے مرے بندو اِنَّكُمْ تُخْتِعُونَ بے شک تم خطائیں کرتے ہو تُخْتِعُونَ تم غلطیاں کرتے ہو خطائیں کرتے ہو باللیلی رات کو والنہار اور دن کو یا عبادی اِنَّكُمْ تُخْتِعُونَ باللیلی والنہار اے مرے بندو تم دن رات خطائیں کرتے ہو دن رات گناہ کرتے ہو دن رات غلطیاں کرتے ہو وَأَنَا أَغْفِرُ الظُّنُوبَ جَمِعًا اور میں تمام کے تمام گناہوں کو بخشنے والا ہوں وَأَنَا اور میں أَغْفِرُ الظُّنُوبَ بخشتا ہوں معاف کرتا ہوں الظُّنُوبَ گناہوں کو جمعہ سب کے سبب تمام گناہوں کو معاف کرنے والا ہوں فَاسْتَغْفِرُونِي پس مجھ سے بخشش مانگا کرو مجھ سے معافی طلب کیا کرو مجھ سے مغفرت طلب کیا کرو فَاسْتَغْفِرُونِ مجھ سے استغفار کیا کرو مجھ سے گناہوں کی معافی مانگا کرو اغفر لکم میں تمہیں معاف کر دوں گا یا عبادی اے میرے بندوں اِنَّكُمْ لَنْ تَبْلُغُوا ذَرِّ تم مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتے اِنَّكُمْ لَنْ تَبْلُغُوا تم نہیں پہنچ سکتے ذَرِّ میرے نقصان کو یعنی مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتے فَتَذُرُرُونِ پَس مجھے نقصان پہنچا سکو وَلَنْ تَبْلُغُوا نَفْعِ اور تم میرے فائدے کو نہیں پہنچ سکتے میرے نفع کو نہیں پہنچ سکتے فَتَنْفَعُونِ پَس مجھے کوئی نفع دے سکو نہ تو تم مجھے کوئی نقصان پہنچا سکتے ہو اور نہ ہی تم مجھے کوئی فائدہ دے سکتے ہو تو جو تم نے کرنا ہے وہ اپنے ہی بھلے کے لئے کرنا ہے اور اپنے ہی نقصان کو دور کرنے کے لئے کرنا ہے نہ تو تم مجھ سے کسی نقصان کو دور کر سکتے ہو نہ ہی مجھے کوئی نقصان پہنچا سکتے ہو اور نہ ہی تم مجھے کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہو تو یہ حدیثِ قدسی ہے کچھ لمبی ہے اس کو ہم دو حصوں میں پڑھیں گے تو ایک حصہ ہم نے آج پڑھ لیا ہے اس کی کچھ وضاحت میں آپ کے سامنے کر دیتا ہوں پہلی بات تو اس میں یہ ہے کہ یہ ایک حدیثِ قدسی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اللہ کے حوالے سے بیان کرتے ہیں اور اس میں جو باتیں بیان ہوئی ہیں ان میں سے سب سے پہلی بات سب سے پہلی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے آپ پر بھی ظلم اپنے آپ پر بھی ظلم کو حرام قرار دیا ہے اور بندوں پر بھی ظلم کرنے کو اللہ رب العزت نے حرام قرار دے دیا ہے یعنی کسی کے لئے روا اور جائز نہیں ہے کسی انسان کوئی انسان کسی انسان پر زیادتی کرے کوئی ظلم کرے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الظلم و ظلمات و یوم القیامہ کوئی انسان اگر دنیا میں ایک ظلم کرتا ہے تو وہ قیامت کے دن کئی اندھیرے بند کر آئے گا تو پہلی چیز جو ہے اس میں یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ظلم کو حرام قرار دیا ہے اپنے اوپر بھی اور بندوں پر بھی اور اس کے بعد اس میں توحید کا بڑا زبردست بیان ہے اور یہ ہے کہ میری منشاہ کے بغیر میری مرضی کے بغیر کوئی ہدایت نہیں دے سکتا ہر انسان میری توفیق کے بغیر گمراہ ہے میں اگر کسی کو ہدایت دوں تو دوں وگرنا کوئی انسان راہ راست پر اپنی مرضی سے نہیں آ سکتا اور کوئی انسان کسی انسان کو راہ راست پر لا نہیں سکتا اور جو اللہ رب العزت کا ہدایت دینا ہے رہنمائی کرنا ہے وہ اللہ رب العزت دل کو دیکھتے ہیں کہ دل میں ہدایت کی طلب ہے یا نہیں اگر دل میں ہدایت کی طلب موجود ہو تو اللہ رب العزت ہدایت دیتے ہیں جیسے کہ قرآن پاک میں ہے جو ہمارے رستے پر چلنے کے کوشش کرتے ہیں ہم ان کو سیدھے رستے پر چلاتے ہیں ہم ان کو ہدایت دیتے ہیں ہم ان کے رہنمائی کرتے ہیں تو اللہ کے مرضے کے بغیر کوئی انسان کی چکو ہدایت نہیں دے سکتا تو اس میں پہلی بات یہ بیان ہوئی ہے کہ ہر بندہ گمراہ ہے اور اگر وہ چاہتا ہے ہدایت پالے تو اللہ کے سامنے اپنے ہاتھ کو پھلائے اللہ سے مانگے اللہ سے ہدایت طلب کرے جیسے کہ ہم نماز میں کہتے ہیں اہدین السیدات المستقیم اور ہر نماز کی ہر رکعت کے اندر اللہ رب العزت سے ہدایت مانگتے ہیں اور اسی طرح سے دوسری نمبر پر یہ بات بیان ہوئی ہے کہ کھلانے والا بھی میں ہوں میرے علاوہ کائنات کے اندر کوئی ایسی ہستی نہیں ہے کوئی ایسا وجود نہیں ہے جو کہ کسی بھوکے کو کھلا سکے باقی سارے لوگ جو ہیں وہ صرف وسائل ہیں ذرائیں ہیں اسباب ہیں اللہ رب العزت نے ان کو اسباب بنایا لوگوں کو کھلانے کے لئے اصل کھلانے والی ذات اللہ رب العزت کے ذات ہے کلکم جا عیون الا من اطعمتو ہر بندہ جو ہے وہ سمجھے لوگ بھوکا ہے صرف وہی پیٹ بھر سکتا ہے جس کو اللہ رب العزت پیٹ بھر کر کھلا دیں تو اس لئے کسی اور کے سامنے دستے سوال دراز کرنے کی بجائے کسی اور سی مانگنے کی بجائے اللہ رب العزت سے ہی مانگنا چاہیے اور اللہ رب العزت سے ہی طلب کرنا چاہیے کہ اے اللہ تو ہی ہمارے پیٹ کو بھر سکتا ہے تو ہی ہمیں کھلا سکتا ہے اور ہم تجھ ہی سے مانگتے ہیں تو ہی ہمیں کھانا اور مہیا فرما اور اگلی بات لباس بھی صرف اللہ رب العزت ہی پہناتے ہیں کائنات کی جتنی بھی ضروریات ہیں وہ اللہ رب العزت ہی لوگوں کی ضروریات کو پورا فرماتے ہیں تو ان میں سے چند چیزوں کو یہاں پر بیان کیا گیا ہے تو ایک اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا لباس بھی اللہ رب العزت ہی پہناتے ہیں سوائے اس کے جس کو میں پہنا ہوں تو اس لیے اگر لباس چاہیے ہے تو وہ بھی مجھے ہی سے مانگو کوئی بھی حاجت ہے کوئی بھی ضرورت ہے مجھ سے طلب کرو میں تمہارے تمام حاجات کو پورا کروں گا اگر بھوکے ہو تو مجھ سے کھانا طلب کرو اگر بے لباس ہو تو مجھ سے لباس طلب کرو میرے علاوہ کسی اور سے مانگنے کسی اور سے طلب کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور اگلی بات یہ ہے کہ انسان ہونے کے ناتے سے تم سے غلطیاں ہوتی رہتے ہیں گناہ ہوتے رہتے ہیں دن رات تم گناہ کرتے رہتے ہو اور میں وہ ہوں جو گناہوں کو بخشنے والا ہوں اس لیے مجھ سے بخشت بھی طلب کیا کرو مجھ سے استغفار کیا کرو فستغفرونی پس مجھ سے بخشت طلب کرو اغفر لکم میں تمہارے تمام گناہوں کو معاف کرتوں کہا اور یہ ساری چیزیں انسان کے لیے جو اللہ سے انسان مانگتا ہے ہدایت مانگتا ہے کھانا مانگتا ہے لباس مانگتا ہے اور اپنے گناہوں کے بخشت مانگتا ہے تو وہ سب کے سب اس کو صرف اللہ رب العزت سے ہی مانگنا چاہیے اور آخری بات یہ بیانو ہی ہے جتنا ہم نے پڑھا ہے اس میں کہ تم نہ تو مجھے کوئی نقصان پہنچا سکتے ہو اور نہ ہی تم مجھے کوئی نفع دے سکتے ہو نہ میرا فائدہ کر سکتے ہو اگر تم میری نافرمانی کرو گے تو تم اپنے پوں پر کل ہارڈہ مارو گے اپنے آپ کا ہی نقصان کرو گے اور اگر تم میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناو گے بلکہ خود تم ہی کو ہونے والا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ